بندہ بہت موجو مستی میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا جب فٹکا پڑتا ہے نا سودر جاتا ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا عورتیں ہجاب پہن لیتی ہیں گھر میں ٹی وی بند ہو جاتی ہے سودر جاتا ہے تو اللہ رب ملزہ چاہتا ہے کہ یہ بندے کو تھوڑا فٹکا دے کر کے دین کی طرح تھوڑا آ جائے بعد میں پھر بگڑ جاتا ہے زہر الفساد فی البر والبار بی ما قصبت عید ناس لوگوں کے کرتوت کی بنا پر جب اس کی برائی زیادہ ہو جاتی ہیں جب اس کے ہاتھ کی کمائی زیادہ ہو جاتی ہیں جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے اندر برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اللہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے کیوں؟ مومن کو خاص ہوتے تاکہ وہ سمجھ جائے سودر جائے کیونکہ دنیا ہی ہے نا آخرت میں جانے کے بعد کوئی سودرنے کا موقع نہیں ہے کوئی سودرنے کا موقع نہیں ہے جیسے کچھ لوگ وہاں پر کہیں گ ایک چانس دے جب صدر جائیں گے تو وہاں صدرنے کا کوئی موقع نہیں میرے بھائی قیامت کے دن مجرمین بے پردہ عورتیں ایسے لوگ جو دنیا کے اندر مجرمین ہیں بے نمازی آدمی بے نمازی عورتیں مجرم ہوں گے جرم کرنے والے لوگ رب کے پاس سر جھکا کے کڑے ہوں گے کہ مجرم سر اٹھاتا نہیں ہے جرم کی وجہ سے سر جھکا رہتا ہے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور اب سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے رب بنا اے ہمارے رب اب تو سب باتیں سمجھ میں آ رہی مولوی صاحب ہیجاب کے لئے کہتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھے کیوں میری سہیل ہی کہتے تھے تو اچھی نہیں لگ رہی مولوی صاحب کہتے تھے داڑی رگ لے لیکن گھر والے کہتے تھے کہ ابھی سی تو بودھا ہو گیا ہے داڑی رگ لے گا تیری عمر زیادہ دیکھے گی ایک کام کا ابھی چکنا بن کے حکم اب سمجھ میں آ گیا ہے اللہ اب سدر جاؤں گا اب کچھ بھی نہیں کروں گا صرف تیری عباد کروں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا کچھ بھی نہیں اب صرف تیری عباد کروں گا تو وہاں پر جانے کے بعد واپس ہی نہیں میرے بھائی یہاں پر چانس ہے تو وہ چانس جو ملا ہے ہمیں اس کے اندر اللہ رب العزت بعض دفعہ ہمیں ریفریش کرنا چاہتا ہے ہمارے اوپر مسئیبت ڈال کر کے اب اسے ساتھ ہوئے اور جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا جب اس پر آتی ہے پریشانی تو اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے ہر انسان ہے غلطی آ جاتی ہے دنیا میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہ سکتا ہوں میرے اوپر مسئیبت نہیں آتی ہے میں پریشان نہیں ہوں کوئی ہے ایسا بینوں میں بھائی میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ آکے کہے بڑا سے بڑا پیسے والا آ کر کہے مجھ کو کوئی پریشان نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر پریشان ہی نہ ہو جو دکان کھول کے رکھیں کہ آؤ ایک سو ایک پرسنٹ دکان کھول کے رکھیں ایک سو ایک پرسنٹ یہاں علاج ہوتا ہے ان کو بھی پریشانی ہے کیا پریشانی گراغ نہیں آئیں گے تو کام کیا ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے پریشانی ہر انسان کو ہے پریشانی کسی کی بڑی ہوتی کسی کی چھوٹی ہوتی کچھ لوگ اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں بیان کرتے ہیں کسی کو بیوی کی پریشانی کسی بہن کو شوہر کی پریشانی کسی کو بچے کی پریشانی کسی کو مال کی پریشانی کسی کو ساس کی پریشانی کسی کو نرند کی پریشانی پریشانیاں بہت ساری ہیں بے شمار ایسے پریشانیوں میں آدمی کو صبر کرنا ہے تو توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح بندوں کو آزماتا ہے